اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ کہ وہ کون سی رات جس کی آپ کی تمنا ہے کہ حضرت ابو بکر کی عمل کے برابر ہو جائے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے حصے میں وہ رات آئی تھی جس رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر کی گود میں تھا پوشہ گیا وہ کون سی رات ہے آپ فرمانے لگے وہ رات ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے طرف آ رہے تھے اور وہ رات تھی جس رات حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں حضور کے داخل ہونے سے پہلے ہاتھ جوڑ گارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باہر تشریف فرما ہوں میں غار کے اندر جاتا ہوں دیکھ کر آتا ہوں کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو آپ فرماتے ہیں اس لئے وہ بابرکت عمل ہے وہ رات ان کی زندگی میں آئی جب وہ غار میں گئے اور دیکھا مختلف سراخ ہیں ان کو بند کیا کپڑوں سے جب دو سراخ بچ گئے ان کو اپنے پاؤں سے پاؤں کی ایڑیوں سے بند کر دیا جب ساپ نے ڈسا اور آنکھوں سے آسو کا قطرہ حضور کے چہرے اقدس سے پڑا تب حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے ابو بکر نے اس وقت کہا فدا کا امی وآبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک بات جو ایمان افروز بات وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو سامنے ڈسا اور حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے کہنے لگے فدا کا امی وآبی ایسا نہیں کہا سامنے ڈس لیا ہے یہاں پر علماء فرماتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو اچانک واقعہ ہو جائے استاذ ہے پیر ہے والد صاحب ہیں کسی کے والد صاحب کے سامنے بیٹا ہے استاذ کے سامنے شگیرت ہے پیر کے سامنے مرید ہے اور اچانک اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے مرید کو سامنے ڈس لے اور مرید سے پیر پوچھے کہ کیا ہوا ہے مرید فورا یہ نہیں کہے گا حضور میرے سر کے تاج فلان فلان القابات نہیں لگے گا بلکہ کہے گا مجھے سامنے ڈس لیا ہے آگ لگ جائے کہے گا مجھے آگ لگ گئی پہلے اپنی بات کرے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کا مقام یہ ہے حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے عرض کی فیدان کا امی وابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور مجھے سامنے ڈس لیا ہے یہاں پر ایمان افروض بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں بھی جتنا بھی مسئلہ ہو جتنی تکلیف ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو عرض کی وہ کہا یہ فیدان کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ رات جو ان کی زندگی میں آئی میری تمنہ ہے کہ میری تمام زندگی کے عمال اس کے برابر ہو جائیں